اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی رسول کریم معارف الحدیث معارف الحدیث میں کتاب الایمان کا آج ہم نیا چپٹر شروع کر رہے ہیں اور یہ وہ چپٹر ہے جس کو ہم نے دل سے سننا ہے کانوں سے نہیں بلکہ دل سے سننا ہے انشاءاللہ ہم دل سے سنیں گے تو یہ ہمارے دلوں پر اثر بھی کرے گا اور آج اس کی پہلی ہی حدیث مبارکہ دو ایسے لوگوں کے بارے میں ہے اللہ نہ کرے ان کا جو دوسرا اس حدیث میں جو دوسرا آدمی جس کا تذکرہ ہوا ہے ہم میں سے کوئی اس جیسا آدمی ہو اللہ نہ کرے اللہ تعالی ہمیں پہلے حصے والے ہی میں رکھ لے حدیث تھوڑی لمبی ہے اس لیے میں نے پہلے اس کی ہاف حصے کی عربی لکھ لی ہے اور ہاف کی بعد میں لکھوں گا انشاءاللہ وقت کو بچانے کے لیے اور مقصد ہے کہ بات سمجھ آ جائے اور اگر اس میں تھوڑا چھوٹا بھی اس لیے لکھا گیا تاکہ میں اس کو ایک پورشن کو اس پہ سما سکوں اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا ایڈیٹنگ کے دوران اس کو اگر میں زوم کر سکا تو اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی یہ عمل قبول فرمالے جی میں پہلے اس کی عربی پڑھ دیتا ہوں بہت پیاری حدیث ہے یعنی یہ وہ الفاظ ہیں اس حدیث میں وہ باتیں موجود ہیں جو ہر آدمی کے ساتھ پیش آنے والی ہیں عنی البراہ ابن عازی بن رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یاتیہ ملکانی فیجلسانہی فیقولانی لہو من ربک فیقول ربی اللہ فیقول لہو ما دینک فیقول دینی الاسلام فیقولانی لہو ما هذا الرجل بعث فیکم قال فیقول ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیقولانی وما یدریک فیقول قرأت کتاب اللہ فآمنت به وصدقت زادہ في حدیث جریر یثبت اللہ اللہ لذین آمنوا بالقول الثابت فیناد مراد من السمائی ان قد صدق عبدی فافریشوہ من الجنہ وفتحو لہو باباً الیل جنہ قالا فیاتیہ من روحہا وطیبہا ویفتحو لہو مد بصری سبحان اللہ یا اللہ ہمیں اس جیسے آدمی میں شامل فرما دینا میرے بھائیوں میری بہنوں اس حدیث کے جو الفاظ ہیں جو اس میں جو واقعہ لکھا ہے وہ آپ کا اور میرا ہم سب کا ہونے والا ہے بہرحال عربی کی طرف آتے ہیں یا اتی ہی واحد مذکر غائب کا سیغہ وہ آتا ہے اتا یا اتی آنا یہ ہو مفعول ہے یہ ایک آدمی کا تذکرہ ہے جو نیک آدمی ہے اور اسے قبر میں ڈال دیا گیا ہے قبر بندی کر دی گئی ہے یہ حدیث بہت لمبی ہے یہ کوئی دو تین صفوں کی حدیث ہے انشاءاللہ زندگی باقیت میں میں یہ آپ کو پوری حدیث سناؤں گا یہ ایک سفر ہے دو آدمیوں کا سفر اس حدیث میں مذتور ہے یہ حدیث بہت لمبی ہے اس کا ایک حصہ مفتی شیخ صاحب نے اس کتاب میں لیا ہے جس سے ہم سبق حاصل کریں لیکن میں یہ آپ کو پوری حدیث سناؤں گا وہ پھر عربی گرامر سے ہٹ کی ہوگی میں صرف آپ کو وہ حدیث سناؤں گا اور اس درس کے تحت میں اسی کتاب کو ہی فالو کروں گا جو اس میں لکھا ہے ابو دعود اور امام احمد رحمت اللہ علیہ نے مسلم میں سے روایت کی ہے صحیح حدیث ہے بہرحال عربی میں آتے ہیں یعطی ہی وہ آتا ہے ہی اس کے پاس یہ مفعول ہو گیا ملکانی مسنہ دو فرشتے آتے ہیں اس کے پاس یہ فائل ہے یہ عطی کا دو فرشتے اس آدمی کے پاس آتے ہیں فیجلیسانی ہی اجلسہ یجلسو باب افعال میں جا کے یعنی جالسہ یجلسو بیٹھنا اور اجلسہ یجلسو بٹھانا فیجلسانی مسنہ فیل مزارے دو وہ دونوں ہی مفعول اسے بٹھاتے ہیں یہ وہی آدمی جس کو قبر میں تذکرہ ہو رہا ہے فیقولانی پھر وہ دونوں فرشتے اس سے کہتے ہیں لہو اسی آدمی سے جس کو انہوں نے اب بھیڑا لیا ہے من ربک کوئسٹن نمبر ون من ربک تمہارا من کوئسٹنئر ہے استفہام ہے من ربک تمہارا رب کون ہے وہ جواب دیتا ہے فیقولو ربی اللہ میرا رب اللہ ہے وہ کہتا ہے یہ اس کا مقولہ ہے مرکب اضافی مرکب اضافی میں ربی میرا رب اللہ ہے یہ زبر دی گئی ملانے کے لئے میرا رب اللہ ہے فیقولانی وہ اس سے پھر دونوں وہ کہتے ہیں ما دینک ما موصولہ استفہام کا کیا ما دینک تمہارا دین کیا ہے فیقولو وہ کہتا ہے دینی الاسلام میرا دین اسلام ہے بہرحال یہاں پہ میں آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ اللہ کا نام حالت رفع میں ہے چونکہ یہ بدل ہے ربی کا چونکہ رب یہاں پہ حالت رفع میں ہے ربی فیقولو ربی وہ کہتا ہے میرا رب کون ہے اللہ یہاں پہ فیقولو دینی میرا دین کیا ہے الاسلام حالت رفع میں تو یہ دین کی بسکلی بدل آرہا ہے فیقولانی لہو وہ اس سے کہتے ہیں ما استفہام ما حاضر رجلو یہ مرکب اشاری ہو گیا question ما حاضر رجلو یہ آدمی حاضر رجلو یہ آدمی کیا ہے بُعِسَ فِيكُم بُعِسَ فِيكُم دیکھیں وہ کون نہیں کہہ رہے وہ کہہ رہے کیا ہے یعنی ان کے بسکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو وہاں پہ شگل دکھائی جاتی ہے کہ تم بتاؤ کہ یہ آدمی کیا ہے اسے مراد کون ہیں یہ آدمی ہیں آدمی کے بعد یعنی ایک نبی ہیں تم بتاؤ یہ کون ہے بُعِسَ فِيكُم بَعَسَ اس نے مبعوض کیا بُعِسَ انہیں مبعوض کیا گیا فیل ماضی واحد مذکر غائب مجہول کا سی گا فِيكُم تم سب میں سے فَيَقُولَ لِلَّهُ مَا حَذَرْ رَجُلُ مَا حَذَرْ رَجُلُ بُعِسَ فِيكُم یہ آدمی کون ہے جو تم میں مبعوض کیا گیا قَالَ وہ کہتا ہے یہ راوی کہہ رہے ہیں قَالَ انہوں نے فرمایا فَيَقُولُ وہ کہے گا هُوَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم هُوَ مُبْتَدَا یہ پوری خبر یہ مادینوں میں بھی مام مبتدہ ہے دینوں کا خبر ہے یہاں پہ بھی دینی مبتدہ ہے یہ سوری یہ مقولہ ہے اس میں دینی مبتدہ ہے خبر نہیں ہے یہ اس کا کیا اس کو اس طرح بھی لیا جاتا ہے دینی مبتدہ ہے الاسلام خبر ہے اور خبر معرفہ آ رہی ہے ربی مبتدہ ہے اور اللہ خبر ہے میرا خیال ہے کہ یہ ایسے ہی ہے یہ خبریں ہیں یہ بدل نہیں ہیں بہرحال اس طرح سے ہے کہ یہ خبریں ہیں اور خبر یہاں پہ معرفہ آ رہی ہے تو یہ وہ ایک سیچوشن ہے جہاں پہ ہمارے پاس معرفہ لانے کے علاوہ کوئی گنجائش موجود نہ ہو تو اس وقت خبر معرفہ بھی آ سکتی ہے بہرحال فَيَقُولَ آنی وَمَا يُدْرِكَ عَدْرَا يُدْرِ یعنی تم معلوم پڑھنا معلوم پڑھنا عَدْرَا يُدْرِ وَمَا يُدْرِكَ یُدْرِكَ وہ تمہیں کیسے معلوم ہوتا ہے ما اس کا بسکلی یُدْرِی کا فائل ہے یعنی یہ بات تمہیں کیسے معلوم ہوئی ما يُدْرِكَ فَيَقُولُو وہ کہے گا قَرَعَتُو آنَا فِعْلِ مَازِ میں نے پڑھا کیا پڑھا کتاب اللہ ہی دیکھیں کوئسٹن کتنے ہوگا ایک کوئسٹن دوسرا کوئسٹن دینوں کا تیسرا کوئسٹن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ہے چوتھا کوئسٹن کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو تم بتا رہے ہیں تو یہ تمہیں کیسے بات پتا چلی تو یہ اس کا چوتھا سوال وہ کیا کہے گا آمن تُو میں ایمان لائیا آنا فیلِ مازی فیلِ مازی کا فائل آنا آمن تُو بھی میں اس پر ایمان لائیا یہ کیا ہے کتاب کی طرف وَسَدَّقْتُو صَدَّقَ يُسَدَّقُ تَصْدِّقُ نَوَسَدَّقْتُو آنا فائل میں نے تصدیق کی یعنی میں نے میں اس پر ایمان لائیا وَسَدَّقْتُو اور اس کی تصدیق کی بھی کی طرف یہ وہ عطف ہے وہ بھی کیا تذکرات دوبارہ زَادَ فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ حدیثِ جریر میں جنی جریر کی حدیث میں ایک بات کا اضافہ ہے وہ یہ ہے يُسَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ قرآن کی آیت ہے سَبَّتَ يُسَبِّتُ ثابت قدم يُسَبِّتُ اللَّهُ اللَّهُ ثابت قدم رکھتا ہے الَّذِينَ آمَنُوا وہ لوگ جو ایمان لائے یہ مفعول ہے يُسَبِّت کا يُسَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا اللَّهِ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھتا ہے بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ کس کے سبب ثابت قدم رکھتا ہے وہ ثابت قدم رکھتا ہے یہ یہ متعلق فعل يُسَبِّت ہے وہ اس بات کے سبب ان کو ثابت رکھتا ہے کہ دنیا میں جس بات کی انہوں نے تصدیق کی پھر اس پر وہ جمع رہے اس کے سبب اللہ سبحانہ وتعالی ان کو اس آدمی کو قبر میں برکت ادا فرماتے ہیں کہ وہ اپنی جو اپنی ان سوالوں کے جواب میں ثابت قدم رہتا ہے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں موجود ہے کہ جب آدمی کو دفنا دیا جائے تو پھر اس کے دفنانے کے بعد اس کے ثابت قدم رہنے کی دعا کی جائے فَيُنَادِ نَادَا يُنَادِ پُکَارْنَا فَيُنَادِي مُنَادِن فَيُنَادِ یُنَادِ فعل مزارب واحد مزکر غائب کسی گا یُنَادِ وہ پکارتا ہے کون پکارتا ہے مُنَادِن پکارنے والا یہ فعل ہے یُنَادِي کا فَيُنَادِي مُنَادِن ایک پکارنے والا پکارتا ہے کہاں سے پکارتا ہے من السماعی آسمان سے کیا پکارتا ہے انقد صدق عبدی یہ اس کی پکار ہے صدق عبدی صدق یسدکو سچ کہنا صدق عبدی عبدی میرا بندہ میرے بندے نے سچ کہا فعل مازی عبدی مفعول صدق عبدی فَأَفْرِشُوهُ اَفْرَشَ يُفْرِشُ بِسْتَر بِچھانا بِسْتَر بِچھانا اَفْرَشَ يُفْرِشُ بابِ افعال میں فَأَفْرِشُو انتم عمر کا سیگہ تم سب بچھاؤ فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّة اسے بچھا دو جنت میں سے یعنی اس بستر بچھاؤ اس کے لیے جنت میں سے مفعول من الجنہ جنت میں سے اس کے لیے بستر بچھا دو وَفْتَحُو لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّة فَتَحَيَفْتَحُ کُولْنَا وَفْتَحُو انتم فائل عمر کا سیگہ تم سب کھول دو لہو اس کے لیے بابن ایک دروازہ إِلَى الْجَنَّة جنت کی طرف یعنی قبر میں اس کا بستر جنت سے بچھا دو اور اس کا ایک دروازہ جنت کی طرف کھول دو قَالَ فَيَعْتِهِ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَيَعْتِهِ یعْتِی آنا ہی اس کے پاس آتی ہے اس کے پاس مِن رَوْحِهَا رَوْحُن کہتے ہیں خوشگوار ہمائیں ہا مفعول یہ جنت کی طرف یہ مرقب اضافی مضافرے ہیں فَيَعْتِهِ مِن رَوْحِهَا اس کی خوشگوار ہواوں میں سے آتی ہیں اس کے پاس وَطِيْبِهَا اور خوشبوئیں آتے ہیں تیب انہوں کہتے ہیں خوشبوئ کو وَطِيْبِهَا وَيُفْتَحُ لَهُ مَدَّ بَصَرِهِ فَتَحَ يَفْتَحُ کھولا یفتَحُ اسے کھول دیا جاتا ہے لہو اس کے لیے مَدَّ بَصَرِهِ اس کا مطلب تاحد نگاہ جتنا وہ دیکھ سکتا ہے مَدَّ بَصَرِهِ اس کی نکاح کی یعنی حد تک جہاں تک وہ دیکھ سکتا ہے مَدَّ بَصَرِهِ تو یہ تو تذکرہ ہے اس آدمی کا جو جنتی ہوگا جو قبر میں جا کے چار سوالوں کے جوابات درست دے گا ان چار سوالوں پر قائم رہے گا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر اعلان ہوگا کہ میرے بندے نے سچ کہا ہے اور اس کے لیے جنت میں سے جنت میں سے بستر لگاؤ اس کے بعد اس کے لیے جنت میں دروازے کھول دو پھر ان دروازوں سے کیا ہیں خوشگوار ہمائیں آئیں گی خوشبوائیں آئیں گی یہ سب حاصل کرنے کے لیے ہم دنیا میں ہیں ہم دنیا میں اس امتحان سے گزر رہے ہیں کہ یہ جو امتحان ہمیں قبر میں پیش آنے والا ہے نا یہ تھی چار سوال ان چار سوالوں کے جواب کی تیاری میں ہم مصروف ہیں کیا واقعی ہم تیاری میں مصروف ہیں کیا ہمارے دیکھیں یہ ان سوالوں پر ثابت قدم رہنا یہ اللہ کی اللہ کے فضل سے ہوگا اللہ کی رحمت سے ہوگا اللہ کی مہربانی سے ہوگا اور اللہ کے اس فضل اور مہربانی اور رحمت کو حاصل کرنے کے لیے اعمال ہیں یہ اعمال کے سبب نہیں ہوگا اعمال کرنے ہے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ کا فضل حاصل کرنے کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے پھر اللہ اپنا فضل فرمائے گا اس فضل سے ہمیں یہ چیز حاصل ہوگی انشاءاللہ اس حدیث کا اگلہ حصہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اس میں پھر ہم دوسرے آدمی کا تذکرہ پڑھتے ہیں جی حدیث مبارکہ کا دوسرا حصہ میں نے لکھ لیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا حدیث لمبی ہے ہو سکتا ہے آپ کو دیکھنے میں تھوڑی سی مشکل ہو لیکن آپ کم از کم میری باتیں سن رہے ہیں امل کافر جہاں تک تعلق ہے کافر کا فضکرہ موتہو ذکرہ یذکر ذکر کرنا موتہو اس کی موت یہ مفعول ہے ذکرہ کا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی موت کا ذکر کیا قالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدْهِ آدھا آدھا یعودو لوٹنا اور یعودو کا مجہول یعادو یعودو وہ لوٹتا ہے یعادو اسے لوٹایا جاتا ہے یعادو فیلِ مزارے واحد مجہول یعادو روحُهُ اس کی روح کو لٹایا جاتا ہے فِي جَسَدْهِ اس کے جسم میں یہ متعلق ہے یعادو ہو گیا سیم اسی طرح وہاں پہ فَيَاتِیْهِ مَلَكَانِ فَيُجْرِسَانِهِ فَيَقُولَانِ لَهُ دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اسے بٹھاتے ہیں فَيَقُولَانِ اسے کہتے ہیں من رب تمہارا رب کون ہے فَيَقُولُ وہ کہتا ہے وہ ادھر ہی ناک اوٹ ہو گیا ہاں ہاں یعنی مبہوت ہو گیا کیا پوچھ لیا فَيَقُولُ هَا ہاں یہ کیا کہہ رہے ہو وہ کہتے ہیں بھونگا سے نہیں ہو جاتا وہاں بھونگوں کی طرح بیہیو کرے گا فَيَقُولُ هَا ہاں لَا عَدْرِي میں نہیں جانتا درہا یدری جاننا لَا عَدْرِي عَدْرِي فَيْلِ مُزَارِ آنَفَا لَا عَدْرِي میں نہیں جانتا پکارے گا انکذبا انکذبا عبدی ہونا چاہیے تھے یہاں پہ یہ کیا میسنگ ہو گیا چلیں کتاب میں روایت میں یہی لکھا ہوا انکذبا اس نے جھوٹ بولا فَاَفْرِشُوهُ اَفْرَشَيُفْرِجُبْ بِشَانَا بِسْتَرْ بِشَانَا اَفْرِشُوهُ هُو مَفْعُولُ وہی بچھا دو اس کے لئے فِشتر کہاں سے مِنَ النَّارِ آگ سے وَعَلْبِسُوهُ الْبَسَ يُلْبِسُ پَحْنَانَا لَبِسَ يَلْبِسُ پَحْنَا لَبِسَ يَلْبَسُ پَحْنَا الْبَسَ يُلْبِسُ پَحْنَانَا باب افعال میں چلا گیا الْبِسُوهُ اسے پہنا دو مِنَ النَّارِ آگ سے وَفْتَحُ لَهُ بَابًا الْنَّارِ سیم وہی سیکھئے ہیں جو وہاں پہ وَفْتَحُ اور تم سب کہے کھول دو لہو اس کے لئے بابًا دروازہ الْنَّارِ آگ کی طرف قَالَ فَيَعَتِيهِ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَعَتِيهِ آتی ہے اس کے پاس مِنْ حَرِّحَ وَسُمُومِحَ حَرُ ان کہتے ہیں گرمی سمومون کہتے ہیں گرم ہوایں فَيَعَتِيهِ مِنْ حَرِّحَ آتی ہے اس کے پاس ہاں آگ کی گرمی یہ جو پیشے تذکرہ ہو چکا آگ کی یعنی وہ جو تپشہ رہی تھی وہ آتی ہے وہ سمومی ہا اور اس کی گرم ہوایں آتی ہیں قَالَ آپ نے فرمایا وَيُضَيِّكُ دَيَّكَ يُضَيِّكُ تنگ کر دیے جانا بھیج دینا فَيُضَيِّكُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ اس پر اس کی قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے یہ فائل ہے یُضَيِّكُ قَبْرُهُ حتی یہاں تک کہ اختلف یختلف تختلف یعنی بے مکس ہو جانا تختلف واحد مونس فیلمزاری کا سیغہ چونکہ غیر آخر کی جمع جو ہے وہ اس کا فائل ہے عضلاء ان کا مطلب ہوتا ہے پسلیاں تختلف فیہی عضلاء یہاں پہ قبر کی طرف جا رہا ہے قبر میں اس کی پسلیاں آپس میں مکس ہو جاتی ہیں ثُمَّ يُقَيَّدُ لَهُ أَعْمَا أَسَمُ قَيَّدَ يُقَيِّدُ اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو وہاں پہ یعنی کسی چیز کو کسی چیز کے نصیب کر دینا اس کے لئے وہاں پہ اس کو پکا کر دینا سو يُقَيَّدُ اس کو اس کو اس کو وہاں پہ کیا ہے ذمہ دار لگا دیا جاتا ہے اب یہ ایک فرشتے کا تذکرہ ہے کیسا فرشتہ ہے ثُمَّ يُقَيَّدُ أَعْمَا أَسَمُ ایک بہرہ اور اندھا ایک بہرہ اور اندھا وہاں لگا دیا جاتا ہے مَاہُ اس کے ساتھ مَاہُ مِرْزَبَتُن اس کے پاس کیا ہوتا ہے ایک ہتھوڑا مِن حَدِیدٍ لُوہِ سے لُوہِ کا لَوُ دُورِبَ بِهَا لَوُ اگر دَرَبَ يَدْرِبُ مَانَا دُورِبَ لَوُ دُورِبَ اگر اس کی درب لگائی جائے اس سے دردرب لگائی جائے جَبَلُن کسی پہاڑ پر لَسَارَ تُرَابًا تو یقیناً وہ مٹی ہو جائے ریزہ ریزہ ہو جائے فَيَدْرِبُهُ بِهَا وہ مارتا ہے يَدْرِبُ ہو وہ آدمی کو بِهَا بَارْفَجَرْ ہَا اس ہتھوڑے سے وہ اسے مارتا ہے اس ہتھوڑے سے ضربتن ایک چھدید ضرب فَيَسِيهُ سَاحَ يَسِيهُ الْعِعَاذُ بِاللَّهِ وہ چیختا ہے چلاتا ہے فَيَسِيهُ صَيْحَةً ایک زور کی چیخت مارتا ہے يَسْمَعُهَا مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ يَسْمَعُهُ سَمِعَا يَسْمَعُهُ سُنَّا يَسْمَعُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ یہ پورا فائل ہے يَسْمَعُهُ کا يَسْمَعُهَا ہا یہ چیخت کی طرف جا رہا ہے اس کی چیخت کو مشرق و مغرب میں جو کچھ ہے وہ سنتا ہے إِلَّا السَّقَلَيْن سوائے دو بوجھوں کے وہ کون سے بوجھ ہیں جنوں انس فَيَسِيرُ سَارَا يَسِيرُ وہ ہو جاتا ہے تُرَابًا وہ آدمی کو جب پتھر وہ پڑھتا ہے ہتھوڑا تو وہ کیا ہے مٹی ہو جاتا ہے ثُمَّ يُعَادُ فِيهِ الرُّوحُ پھر اس میں اس کی روح لوٹائی جاتی ہے يُعَادُ وہ لوٹائی جاتی ہے فِيهِ الرُّوحُ اس کی روح کو اور یہ عمل جاری رہتا ہے حتی حتی يَوْمَ يُبْعَسُ یہاں تک کہ جب وہ کھڑا کیا جائے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری بخشت فرما دے ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے میرے بھائیوں میری بہنوں یہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے یہ کوئی بہت آسان جگہ نہیں ہے جس کا ہم تذکرہ یوں سنتے ہیں ان باتوں کا تذکرہ ہے اس کا مقصد ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر جو ہے وہ موت کی یاد موجود رہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم آمین یا رب العالمین